اس ٹاپک کے اندر ہم نے جہاں پہ اپنا پریویس ٹاپک اختتام پذیر کیا تھا انڈ کیا تھا ہم نے ونڈوز کی پلیسز بنا لی تھیں جہاں کے اندر ہم نے ونڈوز کو جا کے ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ ونڈوز ایڈجیسٹ کرتے کیسے ہیں اور ہم میتھڈ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ونڈوز کو لگا سکتے ہیں اور پلان میں ونڈوز کو شو کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹاپک کے اندر ہم ککلی ایک ونڈوز کے بریف سی پریزنٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ونڈوز کی کون کون سی ٹائپس نورملی آویلیبل ہیں اور ان کی پلیسمنٹ ہم نے کرنی ہے ونڈوز کے حوالے سے اگر آپ لیٹیسٹ ڈیزائن ٹیکنیکز دیکھیں جو اویلیبل ہیں اس ٹائم اور جو یوز ہو رہی ہیں اگر آپ نے کبھی ایسی اب آج کل کے موڈرن ایرا میں آپ کبھی کسی گھر میں ہے شاید آپ نے ایسی کو ونڈوز دیکھے ہو جس میں پوری ایک وال جو ہے اس کے اندر ہم گلاس ونڈوز دے دیتے ہیں اب اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ابھی ہم پریزینتیشن کے اندر جب ٹائپس میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہم بات کر لیں گے سو ونڈوز کا کوئی سائز فکس نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ونڈوز 3x4 کی لگانی ہے 4x6 کی لگانی ہے سو ونڈوز ایکشلی کلائنٹ ریکوارمنٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جس کا گھر آپ بنا رہے ہیں ڈیزائن کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میری ونڈوز کس طرح کی ہوں اس کا سائز کیا ہو پہلے ہم بات کرتے تھے سیل لیول کی اور نارملی کہا جاتا تھا سیل لیول مینز سٹارٹ آف ونڈو تو یہ نارملی ہم ہاؤس پلان میں 3 فیٹ رکھ لیتے ہوتے تھے کہ 3 فیٹ سے اوپر ہم ونڈوز سٹارٹ کریں گے اور وہ اپ ٹو 9 تک جاتی ہے تاکہ ایک فیٹ کے بعد چھاتا جاتی ہے لیکن اب آپ نے اکثر ایسے گھر بھی دیکھے ہوں گے ایسے کمرے بھی دیکھے ہوں گے جن میں بالکل سٹارٹ سے پوائنٹ 5 یا 1 فیٹ کے اوپر سے ہم ونڈوز سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ونڈو آپ کی ہاؤس کے انڈ تک جا رہی ہوتی ہے سوٹ مینز کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے ونڈو کے اندر ونڈو کی ڈیپینڈ کرتا ہے اویلیبیلٹی کے اوپر آپ کے کلائنٹ ریکوارمنٹ کے اوپر وہ کیا چاہ رہا ہے آج کل جب بڑے شہروں میں آئیں اگر آپ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی آپ لاہور کی تو وہاں پہ گلاس ونڈو کا کونسپٹ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ پوری آپ کی دیوار جو ہے وہ شیشے کی ہے ہاؤسٹلز اکثر ایسے آپ کو نظر آتے ہیں آپ مختلف یونیورسٹیز میں جائیں اب اس کے سرٹن ڈیس اڈوانٹیجز اور اڈوانٹیجز بھی ہیں آسانی بھی ہے آپ کسی ٹائم اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ کی جو دوسری ونڈوز ہیں سلائیڈنگ اس سے وہ بہتر ہوتا ہے سو اس کے اپنے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیس اڈوانٹیجز بھی ہیں تو مینلی ہم کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کو لازمی دیکھیں گے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کس طرح کی ونڈوز چاہ رہے ہیں ہم اسے ٹائپ ضرور دکھائیں گے یہ جو لیکچر ہے اس کے اندر تو کچھ کم ٹائپ ہیں آپ اور اس کے اوپر دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس اس طرح کی ونڈوز موجود ہیں اور آپ ان میں سے جو پریفر کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں جس ونڈو کو آپ لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کے اندر لگا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پلان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پلان کے اندر صرف ہم شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ونڈو لگنی ہے اور ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہے پلان کے اندر ہم کچھ بھی ایسا نہیں بتا سکتے کہ یہ ونڈو کونسی ہاں شیڈولنگ کے اندر اگر ہم اس کو بتا دیں کہ یہ ونڈو ون جو ہے یہ مٹیریل کیا ہوگا یہ کہاں لگے گی اگر پلان جس ایک ریپریزنٹیشن ہے کہ یہ ونڈو اور یہاں لگے گی اس کے بعد آپ اس جگہ پہ کونسی ونڈو لگاتے ہیں کس طرح کی ونڈو لگاتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں پہلے ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں ونڈو کی ٹائپس کے اوپر اور پھر ہم اسی پلان کے اندر جس کو ہم نے پریریس ٹاپک میں اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھتے ہیں کون کونسی آج کل موڈرن ریزائن میں کون کونسی استعمال ہو رہی ہیں جو لیٹیسٹ ہمارا آرکیٹیکچر ہے وہ ان کنگ ونڈوز کو پریفر کر رہا ہے کیوں پریفر کر رہا ہے اویلیبل ٹائپس اور اس کے بعد ہم پریسمنٹ کریں گے سو ونڈوز کیا ہے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ ونڈوز جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ہاؤس پلان کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہاؤس پلان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے لائٹ اور ایئر کی جس کے بغیر آپ کا سروائیول بھی نہیں ہے اور اگر ہم یہ پلیس نہ کریں تو اس سے بہت زیادہ ہیلت ایشوز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ونڈوز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اگر آپ یہ نوٹ کریں تو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اور ایک آپ ان دونوں کو بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ کسی ایک کو بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سنگل نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا پینل ہمارے پاس کیسمنٹ ونڈو ہے یہ اکثر آپ نے اس طرح کی ونڈوز آج کل ڈیزائنز میں دیکھی ہوں گی فردر اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ہے آپ خود اس کو ریٹ کیجئے گا یہ آج کل اگر آپ ہسٹوریکل سائٹس میں جاتے ہیں کبھی اور آپ کسی ایسے ارکیٹیکچرل پوائنٹ آبیو سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی ونڈوز نظر آتی ہیں آپ شاہی کیلہ آئیں یا آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں اور اگر اگر ناظرن ایریاز کے کسی امپورٹنٹ ہسٹوریکل پلیس میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی کرافٹنگ اور ڈیزائن ونڈوز نظر آتی ہیں کیونکہ بہت اٹرکٹیو ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک اور ہے وہ ونڈو ٹائپ یہ آپ کے سامنے ہے اور اس طرح کی ونڈوز آپ کو جب ناظرن ایریاز اگر مری میں جائیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی ونڈوز نظر آتی ہیں دن ہمارے پاس بے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ونڈو ہے اب بے کیوں کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں تو یہ وال کے باہر اس کی پروجیکشن ہے اور یہ پروجیکشن ایسی ہے جس طرح ہم ایک بے لکھتے ہیں تو بالکل آپ نوٹ کریں یہ اس کی باہر وال سے یہ باہر نکلی ہو تو یہ اس طرح کی ونڈوز بھی آپ نے لائف میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر دیکھیں گی یہ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ اف ونڈو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن اویلیبل ہے سلائیڈنگ یہ آج کل بہت کامن ہیں ہمارے ڈیزائنز کے اندر موڈرن ارکیٹیکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سلائیڈنگ ونڈوز بہت امپورٹنٹ بہت کامن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی اوپننگ جو ہے ان آوٹ بہت آسان ہے اور اس میں آپ کا بہت سمپلی آپ نے سلائیڈ کرنا ہے اور آپ اس کو اوپن کر کے کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیکنڈ یہ ونڈوز بھی آج کل بہت کامن ہیں ہمارے پاس پیوٹ یہ ہمارے پاس یہ ونڈوز اگین تو یہ ون بے ون ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس اف ونڈوز ہیں جو کہ آویلیبل ہیں مارکیٹ میں آپ ان میں سے کون سی ونڈوز استعمال کرتے ہیں اب یہ کون سی ونڈوز کہاں استعمال کرنی ہے یہ کلائمٹ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ جو آپ کی ہلی ایریاز کے اندر ونڈوز استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کی شاید پلین ایریاز میں ازرہ ڈیفرنٹ ہو جائے ریکوارمنٹ تو یہ دیپینڈز آن کلائمیٹ یہ دیپینڈز آن روڈز اور ریگولیشنز کہ کون سی ونڈوز مارکیٹ میں آویلیبل ہے کیونکہ جب آپ ڈیزائن بناتے ہیں تو آپ نے لازمی انشور کرنا ہوتا ہے کہ ڈیزائن جو ہے تو یہ نہیں کرنا ایک مارکیٹ میں ونڈو ہی نہیں ہے کوئی سیٹی میں بنا رہے ہیں آپ کے نہیں یہ ونڈو منگوانی ہے اگر کلائنٹ منگوا سکتا ہے تو لہذا بات آپ اسے ریکومنٹ ضرور کریں گے کہ جو ونڈوز آویلیبل ہیں ہماری مارکیٹ کے اندر ان میں سے آپ پک کریں گے تو وہ آپ کا ڈیزائن آفوڈیبل ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ کریئیٹنگ ونڈوز ہے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارا لیکچر ہے جو ابھی ہم نے آگے اس کو کور کرنا ہے یہ ہم نے پلیس مارک کر لیا ہے سمپلی ہم ایک سنٹر لائن روا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ون انچ کا آف سیٹ اوپر اور نیچے دے کے سنٹر لائن کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اس طرح ہمارے پاس ہماری ونڈوز جو ہے وہ پلیس ہو جائے گی سو اب جو ہے ہم موو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا ہاؤس پلان ہے یہاں تک کہ ہم نے کمپلیشن کی تھی اب اس کے اندر آپ کے پاس اوپشنز اویلیبل ہیں آپ اگین بلاک بنا کے بھی آ سکتے ہیں لیکن الائن کا پرابلم کیا ہوگا کہ ریکٹینگل الائن کی ہوگا اب یہ ریکٹینگل بنی ہوئی ہے اس میں یا وہ آپ کی ورٹیکل الائنمیٹ کرے گا یا آپ کی ہوریزنٹل الائنمیٹ کرے گا تو ان سے بچنے کے لیے ہم کویکلی خود سے جو ہے وہ ایک ونڈوز یہاں کریٹ کر لیتے ہیں اور ونڈوز کریٹ کرنے کے لیے ہم ونڈوز کی لئر بناتے ہیں ہم نے لئر کی شوٹ کی پڑی ہوئی ہے یہاں سے ہم ونڈوز کی ایک نئی لئر کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ہم کلر بھی چینج کر لیتے ہیں تاکہ جو ونڈوز نظر آئیں تو وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو تو یہاں سے ہم اس کا کلر کوئی بھی ایسا کلر کرتے ہیں جو آلیڈی ہم نے نہ دیا ہو سے یہ والا کلر ہم یہاں سے پک کر لیتے ہیں اور اس لئر کو ہم یہاں سے آن کر دیتے ہیں آن کرنے کے میتھرڈ کرنٹ لئر بنا دیا ہم نے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے ہم فرسٹ لائن اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں دن اب ہم یہاں سے آرثو بھی آن کر لیں گے او اینٹر نہ بھی کریں تو ہمارے پاس میڈ پوائنٹ آلیڈی اویلیبل ہے تو ہم میڈ پوائنٹ سے پہلے قویقلی میڈ پوائنٹ ملا دیتے ہیں ہم نے کیا لگایا ونڈوز کا فرسٹ سٹرکچر دن میڈ پوائنٹ اب ہم او اینٹر اور ون انچ کام آف سیٹ دے دیتے ہیں دونوں سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اور اب ہم جو ہے وہ سنٹرل لائن ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ہماری پہلی ونڈو پلیس ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم سیکنڈ ونڈو میں آ جاتے ہیں اس کا بھی سیم ہم ان کے ایکسیڈر کارنرز کو ملا دیں گے دن ہم ایک سنٹرل لائن ڈراغ کریں گے اور دن ہم ایک انچ آف سیٹ اس سنٹرل لائن کے دونوں طرف اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آلیڈی ہم نے آف سیٹ وان انچ کئی دے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اور یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور ونڈو بن گئی ہے اب ہمارے پاس ریمیننگ دو تین ونڈوز جو ہیں اس کو بنا کے ہم اس ٹاپٹے کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور ونڈو تھی جس کو ہم نے پاورڈر روم کہا تھا اس کی ونڈو بھی سیم طریقے سے ہم بنائیں گے یہ ہمارے پاس لائنز لگ گئی سنٹرل لائن ڈراغ آلریڈی اویلیبل ہے اگین ویل گیو آف سیٹ آف وان انچ اور آن بوچ سائیڈز یہ آف سیٹ ہو گیا اور ہم اس لائن کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری دوسری ونڈو then ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہماری درائنگ روم کی ونڈو ہے سو اس کا بھی سیم میتھر سٹائل میں ہم ایک لائن and then we'll draw another line like this one or then we'll draw mid line اور اس کو آف سیٹ دیں گے one inch same and we'll draw center line کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے سو یہ ہمارے پاس ہمارے ڈرائنگ روم کی ونڈو ہے یہ ہمارے پاس kitchen کی ہے this one is bathroom یہ ہمارے پاس ایک ونڈو جو ہے bedroom کی ہم نے لگا نہیں ہے وہ بھی ہم لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا design جو ہے وہ complete ہو جائے ہم ایک middle line لگائیں گے اور one inch and that's it so this is how ہم اپنی windows کی جو ہے وہ placement کریں گے quickly ایک لائن دو لائن central line one inch offset and central line کو delete کریں گے اگر آپ اپنوڈ کریں تو ہمارے house plan میں ہم نے windows placements کر لیں ہیں اب next lecture میں ہم اس کے فردر جو ہے وہ dimensioning اور texting اور اس کے interior fixes کی طرف move کریں گے اس topic کے اندر ہم نے quickly windows کی types دیکھی ہیں types دیکھنے کے بعد ہم نے windows placement کی بات کی ہے again ہم align command کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے doors میں کیا لیکن doors اور اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ align command کے ہمارے پاس چار points بن جاتے ہیں تو four points alignment میں problems آتی ہیں یا تو وہ آپ کی horizontal alignment کرے گا یا vertical کرے گا اس problem میں ہم نے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لئے ہم نے quickly کیونکہ ہمارے پاس structure موجود تھا ہم نے دو exterior lines ڈرا کر کے center line کے جو ہے وہ one inch کا offset دیا on both sides اور center line ڈیلیٹ کی اب ہمارا house plan جو ہے اس میں windows بھی placement ہو چکی ہیں اور اب ہم اس سے onward جو ہے اپنی next components کی طرف move کریں گے تاکہ ہمارا ایک بڑا attractive house plan بن سکے موسیقی موسیقی